سر وزیراعظم عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اتنی جلدی نیا پاکستان نہیں بن سکتا ہے اور اس کی وجہ ہے آپ لوگ چونکہ آپ لوگوں نے ملکہ بیڑا غرق کر دیا ملک اداروں کو آپ نے تباہ کر دیا آپ نے بہت ظلم کیا اور پھر الزام آپ لگاتے ہیں وزیراعظم پہ کہ یہ نلائک آزم ہے کیوں سر کوئی چیز صحیح سلامت بھی ان کو دینی تھی نا جب یہ کنٹینر پہ چڑھ کے گفتگو فرماتے تھے کہ میں اتنے ٹائم میں یہ ٹھیک کروں گا اتنے ٹائم میں کرپشن ٹھیک کروں گا اتنے ٹائم میں مہنگائی کم کروں گا اتنی نوکریاں اتنے وقت میں دوں گا تو یہ سب اس وقت ان کے علم میں ہونا چاہیے تھا جب دنیا کے علم میں تھا کہ ادارے تباہ ہیں یا ٹھیک ہیں معیشہ ٹھیک ہے یا خراب ہے روزگاری کتنے لوگوں کو مل رہی ہے کتنے کو نہیں مل رہی اس وقت مہنگائی کا عالم کیا یہ ساری چیزیں پارس ان کے علم میں تھی اور اگر علم میں ہونے کے باوجود مجھے یہ بتائیں کہ ایک حکومت جب بنتی ہے تو اس کو پانچ سال کا ٹائم ملتا ہے انتخابات کے ذریعے اب مجھے یہ بتائیں کہ ڈھائی سال ہونے کو ہیں ڈھائی سال بعد بھی کیا ان کو علم نہیں ہوا کہ میں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا مجھے یہ بتائیں کوئی کہ آج مہگائی کا جو عالم ہے یہ دو سال پہلے کبھی تھا مجھے یہ بتائیں آج جتنے لوگ بے روز کارے ہیں اس سے پہلے کبھی تھے مجھے آج کوئی بتائیں کہ آج روپے کی قدر جتنی کم ہے اس سے پہلے کبھی تھی مجھے یہ بتائیں کوئی کہ ڈالر کی اونچی اڑان جو آج ہے اس سے پہلے کبھی تھی مجھے یہ کوئی بتائیں کہ پیٹرول کی قیمت جو آج ہے اس سے پہلے کبھی تھی مجھے آج کوئی بتائیں گندم کی قیمت جو آج ہے اس سے پہلے کبھی تھی اور چار سو چار ارب روپیہ صرف انہوں نے ڈاکا ڈالا اس قوم کے جے پار جو انہوں نے صرف چینی اور گندم کے کمایا اور مجھے کوئی یہ بتا دے کہ یہ کیا کرپشن جو آج ہو رہی ہے کبھی ستر سالوں میں اس طرح کی تھی مجھے آج کوئی بتائے جس طرح کی گورننس آج یہ دے رہے ہیں ستر سال پہلے کبھی تھی بلکل ٹھیک سر آپ نے جو باتیں کی نا ایک تو کل شبلی فراسہ میرے شو میں تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ ہومورک کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کنٹرولڈ انفرمیشن ہمارے پاس آتی ہے لہٰذا ان کو سب کچھ صحیح طریقے سے نہیں پتا تھا تھوڑا بہت ان کی ورکنگ ضرور تھی دوسرا بھی آپ نے جو ان کی ساری باتیں کیا نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ جو دولر کو مسنوحی طور پر مینٹین کر کے رکھا تھا نا اس کی پرائز کو کنٹرول کیا تو یہ اس کی وجہ سے سارا بہران ہے اور یہاں جاوید لیتیو صاحب پیٹرل کا بہران آپ کے دور میں بھی آیا چینی کی قیمت آپ کے دور میں بڑی لیکن پھر وہ واپس آ گئی تھی کرزے لینے کیلئے آپ نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی آپ کے دور میں بھی لوگ سڑکوں پر تھے اعتجاج کر رہے تھے خاص طور پر ڈاکٹرز تو سر دیکھیں حکومتیں اس طرح کے جو پرابلمز ہیں ایشوز ہیں ان کو تو فیس کرتی ہے نا لیکن پھر وہ گزر جاتے ہیں آگے بڑھ جاتی ہیں تو کیا ان کو تھوڑا ٹائم نہیں دینا چاہیے آپ کے خیال میں وہ کہہ رہے ہیں کوورٹ کا ایشو تھا وہ ختم ہو گیا ہے جو ایکانومی ہے وہ ایکٹیوٹی ایکنومک ایکٹیوٹی پھر چل پڑی ہے کیا اس سے کرونا وائرس سے پہلے مہنگائی اس سے کم تھی مجھے کوئی یہ بتائے اس سے پہلے روزگار لوگوں کو مر رہا تھا اور کتنا وقت چاہیے ان کو بھائی اٹھائی سال ہونے کوئی ہیں ابھی کوئی یہ نہیں پتا کہ اس پاکستان کی سمت کیا ہے کدھر لے کے یہ جا رہے ہیں اور جہاں تک کہنا ہے شبلی فراسی فراس صاحب تھا آپ تو ڈیفالٹ کروا رہے تھے پاکستان کو جب آپ گئے ہیں تو خان صاحب کہہ رہے ہم نے بچایا ہے آ کے ملک کو اگر پارس ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے تھے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آج دو ڈھائی سال کے بعد یہ بچے کیسے ہیں کیا انہوں نے معیشت کو ٹھیک کیا ہے کس چیز کو درست کیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو بچا لیا یہ اداد و شمار میں دے سکتا ہوں کہ گروت ہیٹ پانچ اشاری آٹھ تھا ہمارا آج کیا ہے مگر اس سے لوگوں کو سروکار نہیں ہے بھئی لوگوں کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ آپ کیا چھوڑ کے گئے تھے آج کیا ہے لوگوں کو سروکار اس سے ہے کہ آج گیس کے ریٹس کیا ہیں آج بجلی کا انہوں نے کیسے ادا کرنا ہے آج اپنی میڈیسن کس طرح لینی ہے آج بچوں کی تعلیم کیسے دلانی ہے آج وہ بچوں کو جوتے کپڑے کیسے لے کے انہوں نے دینے ہیں آج لوگوں کی مسائل یہ ہیں سداکت علی بحی صاحب وزیراعظم یہ کہتے ہیں کہ نیا پاکستان کوئی آف یا آن کا بٹن نہیں ہے جو آن کیا تو نیا پاکستان بن گیا وہ جب پریوں کی کہانیاں لوگوں کو سنا رہے تھے اس وقت بحی صاحب ان کے آپ نے کون سا بٹن تھا جو آج کئی کھو گیا ہے یا میان عواز شریف اس بٹن کو بھی لنڈن لے گئے ہیں پارس بہت شکریہ آپ نے اس بیان کو اپنے طریقے سے انٹرپیٹ کیا ہے میں آپ کو صحیح طرح بات کیا نہیں ہے آپ کو اپنی تشریح کی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کی اصل تشریح کی ہے غلط تو نہیں کی نا غلط تو کہنا پھر آپ میں آپ کے سامنے بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا لیکن موبالغہ آرائی کا آپ کو موبے کہنی چاہیے یہی تو آپ کا فالٹ ہے کہ سامنے بات نہیں کرتا اگر میں آپ کو اپنا پوائنٹ ایفو دوں گا تو دیکھنے والے آپ کو یا مجھے صحیح غلط کا فیصلہ وہ کریں گے آپ نے اپنا موقف دیا میرا موقف سو لے جہاں تک پہلی بات انہوں نے میشت کی کی انہوں نے کہا جتنا سونا آج مہنگا تھا پہلے کبھی ہوا بتا نہیں کیسے جگہ کی باتیں کر رہے ہیں کبھی جتنا ڈالر آج مہنگا تھا کبھی پہلے ہوا یہ بھی بات سہی ہے چیزیں تو اگر میرے جب والے صاحب مجھے کہتے تھے وہ ایک روپے کا بیس کلو آٹا لیتے تھے تو جب نواز شریف کے دور میں بیس روپے کا کلو آٹا تھا تو بڑا ظلم تھا یہ تو ایک جنرل فنومنہ ہے کہ چیزیں قیمتیں بڑھتی ہیں ہاں بالکل میں بجلی کیوں مہنگی ہوئی سب سے پہلے بجلی کیوں مہنگی ہوئی بھائی آپ نے جتنے معایدے لگائے ہم نے ایک بھی نہیں لگایا وہ آپ نے معایدے ایسے لگائے کہ معایدہ لگے ان کا اس میں حصہ ہو پہلی بات ضروری ہے اس خاندان کا حصہ ہو اور وہ بجلی بنے نہ بنے کپیسٹی پہ پیسے دینے ہیں پاکستانی عوام نے اس کی وجہ سن لیں نا عوام کو وجہ پتا چلے گا جب کوئی لوٹ مار کر کے آپ کے اور میرے ہاتھ پارس بان کے چلا جائے گا ہم آج اس مہجر سے نکل جائیں ابھی کتنا ہے مجھے بتا تو دیں سرکولر ڈیٹ کتنا ہے اکیس سو ارب تک پہنچ چکا اور جب ان سے حکومت لی تھی تب کتنا دبل کر دیا آپ نے آپ کے انرجی سیکٹر میں تین لوگ بیٹھے ہوئے کام یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ ڈبل ہو گیا بجلی کا یونٹ ڈبل ہو گیا گیس کی قیمت چار گناہ بڑھ گئی کل ایل پی جی کی قیمت میں دس روپے امید ہے مجھے آپ اتنا جتنا لمبا سوال کیا اتنا لمبا اتنا ٹائم جائے میں جواب دے دوں بجلی کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں بیل لقوامی کمپنیز کے ساتھ نیا نواز شریف صاحب نے اس میں اتنے مہنگے منصوب ہیں ہم ان سے نکل ہی نہیں سکتے ہیں ان منصوبوں سے یا تو ہم بجلی مہنگی کریں یا ان کے ساتھ معاہدے کینسل کریں تو آپ بدل ڈالیں نا اس طرح نہیں ہوتا نا اتنا آسان نہیں ہے اگر وہ سوورن گیرنٹیز گورنمنٹ آف پاکستان نے دیوی ہیں ہم باہر سے انویسٹر لا رہے ہیں اب ان کو بتا رہے ہیں کہ اب آپ کو کٹ نہیں ہوگا اب آپ کا کمیشن نہیں ہوگا لیکن جو پرانے معاہدے حکومتے پاکستان نے کیے ہوئے ہیں وہ ہمیں اس کو آنر کرنا پڑتا ہے بجلی کا خسارہ اگر آج جو سرکلر ڈیٹ بائی سو عرب ہو گیا ہے تو دعائیں دیں زرداری صاحب کو دعائیں دیں میاں صاحب کو جو لندن کے فلیٹ انہی پیسوں سے آئے ہیں اور جی ڈی پی کے لیے کس کو دعائیں دیں مہنگائی بڑھنے پر کس کو دعائیں دیں وہ ساری انہی کے خطے میں آپ ڈالیں گے اس ملک میں جب ہم گئے نا تو پارس یہ جو آپ نے کوئی چیمپئن بھی بیٹھے باتیں کرے جب یہ گئے اور ہم آئے بیس عرب ڈالر کم کم آ رہا تھا اور بیس عرب ڈالر یہ پہ مشکل باتیں شروع کر لی ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تجارتی خسارہ پاکستان جو چیز ہے پاکستان کو سمجھ جائے گی لوگ اگر ہم مجھے بات نہیں جائے نہیں کیا سمجھیں آسان بات کریں لوگوں کو نہیں سمجھ ہم باہر سے ڈالر کمارے تھے چیلیس عرب اور باہر خرچ کر رہے تھے اکسٹ عرب بیس اکیس عرب ڈالر کا خسارہ جس ملک میں ہوگا اس ملک نے خدا نہ خواستہ اگر عمران خان جیسا فرشتہ نہ آتا تو ملک ڈوب جاتا آج وہ خسارہ جو نواز شریف کے پانچ سال کے دور سترہ سالوں کے بہترین پوائنٹ پر آج سرپلیس میں جلا گیا ہے ایک بات ضرور ہے چینی پینتیس روپے کی تھی اب ستر روپے کی ہو گئی بلکل ہو گئی ہے کرزہ دو پانچ پورے ساٹھ باست سالوں میں کتنا کرزہ تھا پانچ ہزار ارب مہترم زرداری صاحب مہترم نواز شریف صاحب نے دس سالوں میں پانچ کا دس نہیں پانچ کا پندرہ نہیں پانچ کا بیس نہیں پانچ کا تیس ہزار ارب کرزہ کر دیا آج کتنا ہے وہ بڑھنا ہی بڑھنا ہے وہ چوالیس ہزار ارب جب ہم پیسے کرتے دبل لے لیا آپ نے جب سے آپ آئے ہیں دو سالوں کے اندر آپ سمجھ گئے جب ہم آئیں گے کوئی ذمہ داری خود بھی لے لیں شریف صاحب آتے ہیں تو ڈائی ارب ڈالر سالانہ واپس کرنا ہے ہم نے دس ارب واپس کرنا ہے پاکستان کی تاریخ کے دس سال لوٹ مار کے پاکستان کی قوم نے برداشت نہیں کوئی اپنے کارنامے بھی بتا دیں ہم نے بتا دی ہے ابھی جی ڈی پی مائنس میں ہے مہنگائی دس فیصد دس فیصد سے زائدہ شرہ مہنگائی کی میں آپ کو کارنامہ میٹھا کرنٹ ایکاؤن کا خسارہ آپ اس کو پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے سپریس میں کنورٹ ہو گیا اس سے فائدہ کیا ہوا اس سے فائدہ یہ ہو کہ آپ کے ڈالر ریزر بڑھنا شروع ہو گئے مہنگائی وہی ہیں پچھلے پندہ دنوں میں آم آدمی کو کیا فائدہ اس کی زبان میں بتائیں اس کو کیا فائدہ ہوا آپ نے ایک رکھا ہوا ہے سات روپے کا ختم کر لیا اگلی بات سنے اگلی بات سنے مہنگائی کا مجھے اس کا مہنگائی کا ہے اور لوگوں کے اندر بھی آگ لگی ہوئی ہے مجھے مجھے جتنا مزارہ نہیں ہو رہا آپ سوال اتنا لمبا کرتی ہیں کہ میں جواب میں تو چھوٹ چھوٹی بات کر رہی ہوں آپ سے آپ مہنگائی پہ آتی ہی نہیں ہے آپ دیکھیں ان کے ہاتھے میں ڈال رہے ہیں چیزیں جن چیزوں کو ہم نے ٹھیک کی ہے اس وقت پاکستان میں پچھلے دس سالوں میں پہلی دفعہ ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہے انشاءاللہ پاکستان کی اچھی خبریں اگر آپ بیمار ہوتا ہے نا کوئی آدمی تو ڈاکٹر کی رائے لی جاتی ہے وہ حکیم بھی اور اس کی رائے نہیں لی جاتی ہے